گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الہمدللہ رب العالمین وصلہ وسلام علا سیدیل انبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ وصلہ وسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے سلسلے دارالافتہ احل سنت کے ساتھ حاضر ہیں دارالافتہ احل سنت کے اندر آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے انشاءاللہ ثواب میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ہم نے درود پاک کی فضیلے سنی دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اتنی برکتیں اسی مرتبہ کی تعداد کے اوپر بھی ہے سو مرتبہ بھی ہے ایک مرتبہ بھی ہے اب کوئی شخص جو ہے وہ جمعہ والے دن اسی مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت آئی ہے تو اب وہ اسی مرتبہ پڑھتا ہے تو کیا اس فضیلت کے اندر دس مرتبہ والی فضیلت حاصل ہوگی ایک مرتبہ والی بھی حاصل ہوگی یا جس کی اس نے نیت کی ابھی میں تو اسی والا وظیفہ بورا کر رہا ہوں یا جتنے بھی اس کے اندر آتے ہیں جو تعداد حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری اس میں شامل ہو جائیں گے فضیلت ہے وہ ہم قیاس کے ذریعے اقل کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے یعنی اب مثال کے طور پر اسی سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اسی مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اب کوئی یہ اپنی اقل کے ذریعے قیاس کرنے لگے کہ درود پاک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے لہذا میں قرآن پاک کی اسی آیتیں پڑھ لیتا ہوں تو اسی آیتوں کے ذریعے اسی سال کے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے کیونکہ درود پاک کے ذریعے معاف ہو رہے ہیں تو قرآن پاک کے ذریعے بھی معاف ہو جائیں گے یہ سوچ کے اگر کوئی کہے گا تو اس کی بات درست نہیں ہوگی اس لیے کہ جو فضیلت ہے کسی چیز کی وہ ہم قیاس کے ذریعے اندازے کے ذریعے اقل کے ذریعے نہیں بیان کر سکتے یہ ذاتہ آل حضرت امام اہل سنت نے فتاور رضی شریف کے اندر بیان فرمایا کہ کسی چیز کی خصوصیت کو آپ قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے تو چونکہ احادیث طیبہ میں ایک عدد کے بارے میں اس طرح کی فضیلت آئی ہے تو جس طرح فضیلت آئی ہے ہم اسی کے مطابق اس کو رکھیں گے اپنی مرضی سے اپنی قیاس سے اپنی اقل سے مزید فضائل اس کے اندر شامل نہیں کریں گے لہذا جو احادیث کا ظاہر ہے اس کی روشنی میں تو یہی ہے کہ جو اسی مرتبہ درود پاک پڑھے گا اور اس نے اسی نیت سے اسی مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کیے کہ جو فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے میں اس کو حاصل کر لوں تو اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی باقی دس مرتبہ کی اور ایک مرتبہ کی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو وہ فضیلت بھی حاصل ہو گئی اگر کوئی دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کہ مجھے دس مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے تو اب کیا اس کو ایک مرتبہ کی بھی حاصل ہو جائے گی تو یہ ہم نہیں کہہ سکیں گے ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے دس مرتبہ پڑھا ہے تو دس مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے گی وہ ایک الگ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو واللہ واسعون علیم وہ تو ایک نیکی کا ثواب دس سے ریکہ سات سو گناہ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اللہ کی ضائف علیمیشہ جس کے لئے جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہم یوں فضیلت بیان کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کر کے دس مرتبہ پڑھے تو سو رحمتیں جس نے سو مرتبہ پڑھا تو ہزار ملیں گی ہزار مرتبہ پڑھا تو بیان کرتے وقت اس طرح فضیلتیں بیان کر سکتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جو فضیلت کے الفاظ ذکر ہیں ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دس مرتبہ کی فضیلت آئیے تو آپ دس دس مرتبہ دس مرتبہ پڑھ لیجئے تو یوں آپ کو دس مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ہزار رحمتیں حاصل ہو جائیں گے یہ الگ بات ہے لیکن سو مرتبہ پڑھنے کی فضیلت اپنی الگ فضیلت ہے اس کے لئے الگ فضیل آئے ہیں لہذا یوں ہم نہیں کہہ سکیں اسی طرح اسی مرتبہ والی فضیلت میں گناہوں کی معافی کا تذکر ہے پہلے بھی جواب دے چکے ہیں مزید ناظرین ہمارے جو نئے ہوتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں فضائل کے اندر ذکر ہوتا ہے اب یہ کریں گے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو گناہ سے کیا مراد ہے گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ جو فضائل جتنے بھی آئے ہیں ماں سوائے چند ایک کے حج کے بارے میں اور شہید کے بعض شہیدوں کے حوالے سے جو سمندر کے اندر مر جائیں ان شہیدوں کے علاوہ اور حج کے علاوہ اور دو تین اور فضائلتیں ہیں جس کو سیدی آلہ تک امام علیہ السنت نے فتاوہ رضویہ کی چوبیس وجل کے اندر ذکر کیا ہے ان فضائل کے علاوہ جو گناہ معاف ہونے کا تذکیرہ آیا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ ان فضائلتوں کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں ہاں اب اگر یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ ہائی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ کے اندر تخفیف ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی یعنی اس کے اندر کمی آ جائے گی تو برعل جو احادیث طیبہ کے اندر یا دیگر نصوص کے اندر گناہ معاف ہونے کا تذکیرہ موجود ہے کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اتنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ کا معاف ہونا ہے اب اگر کوئی اپنی طرف سے اخلاص سے بڑھتا ہے تو کہا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اب میں گناہوں سے چلے صغیرہ ہی گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں یہ یقین رکھا جائے گا اپنے آپ کو ایسا تصور کرے گا بالکل ایسا تو کر سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہی امید رکھے گا وہ کہ اللہ تبارک پتر نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا وہ یوں اعتقاد رکھ سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ اس کو کرنے کی اجازت مل گئی اور پھر اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو تو معافی مانگنی اللہ تبارک پتر سے توبہ میں دیر کرے گا تو یہ بھی غلط ہے یہاں کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تبارک پتر کی رحمت پر امید کرتے ہوئے ان گناہوں کے معاف ہونے ہی کا اعتقاد رکھے اچھا درود پاک کی بات چلی اخلاص کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے لیکن اس میں بعض حضرات بیان کر دیتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے ایسا کام ہے کہ اس کو ریاکاری سے بھی کیا جائے تو لوگ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو کیا ایسا درست ہے کہ ریاکاری سے درود پاک قبول ہو جاتا ہے ایسا سنا تو ہے لیکن پڑھنا یاد نہیں ہے لیکن ریاکاری کا عمل تو قبول نہیں ہوتا یعنی لوگوں سے سنا ہی سنا ہے کہیں پڑھنا میرے علم میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل وہی قبول کرتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو لہذا اگر کسی نے کسی دوسری کو دکھانے کے لئے درود پاک پڑھا تو اس کے قبولیت کی بظاہر امید نظر نہیں آتی نزاک اللہ کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہ میں کال سنائیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر گرم پانی سے بوجود کرنے کے لوجود ممونیاں ہو جائے تو کیا ریموم کرتے ہیں جی انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کیا نماز کی حالت میں جیک اٹیہ سوائٹر کی زب کھلی رکھنا یہ صدل میں شمار ہوگا یا نہیں جی انشاءاللہ یہ ارز کرتے ہیں حضور اور ٹھنڈے پانی سے تو عموماً سردیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں بالخصوص بخار چڑ جاتا ہے نمونیاں ہو جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرم پانی سے کرتے ہیں اس صورت میں بھی اگر نمونیاں ہو جانے کا اندیشہ ہو تو کیا آپ تیمم کی اجادت ہیں دیکھیں آپ واقعی اسی صورت حالے کہ گرم پانی سے بھی وضو کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی نمونیاں ہو رہے ہیں نہیں طبیعت خراب ہو رہی ہے ذنہ غالب ہے یا تجربہ ہے اس جس کا کہ میں گرم پانی سے بھی وضو کروں گا تو نمونیاں ہو جائے گا طبیعت خراب ہو جائے گی بخار چڑ جائے گا تو اس صورت میں ٹھیک ہے تیمم کی اجازت مل جائے گی ہاں اگر گرم موسم ہے جیسے ٹائم دوپیر کا وقت ہو گیا گرمی ہو گئے ہلکی پھول کی یا سردی کا سورٹ ٹوٹا اس وقت اگر گرم پانی سے وضو کر سکتا ہے تو اب اس کو گرم پانی سے وضو کرنا ہوگا پھر اس صورت میں ٹھیک ہے تیمم کرنے کی اس کو اجازت مل جائے گی آپ نے ذنن غالب فرمایا یہ جس کے دل میں خیال پختہ ہو جائے کہ ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے تو ہوگا میرے ساتھ یعنی پختہ خیال اس کو ہو جائے تو اس صورت میں ٹھنڈ اتنی لگ رہی ہے کنفرم ہے کہ بخار چڑ جائے گا قریب کنفرم ہے اس کو ٹھیک ہے اب اس کو تو ایمم کی اجازت مل جائے گی ٹھیک ہے جزاک اللہ نماز میں جیکٹ یا سویٹر ویرا یا واسکٹ جو بھی ہے اس کے اگر جب کھلی رہ جائے تو کیا صدل ہوتا ہے صدل کیا ہوتا ہے پہلے یہ ارشاد فرما دیں صدل دیکھیں کپڑا لٹکانے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس طرح کپڑا لٹکانا کے دونوں سرے لٹکے رہیں ان میں بل کوئی نہ آئے ٹھیک ہے جیسے بعض لوگ رومال یوں لٹکا لیتے ہیں ایک سرہ پیچھے ہوتا ہے ایک سرہ آگے ہوتا ہے بس چادر کو یوں لٹکاتے ہیں ایک سرہ در ہوتا ہے ایک سرہ در ہوتا ہے گھوماتے نہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس کو صدل کہا جاتا ہے یہ صدل کی ایک صورت ہے تو اس طرح اگر ہوگا تو اس کو صدل کہیں گے اس سے نماز مکروع تحریمی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو جیکٹ اور واسکٹ وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا یا سویٹر کے حوالے سے کہا کہ جس میں زپ لگی ہو اور وہ کھلی دے جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو صدل نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے بچنا چاہیے اس سے بھی کہ نماز جب پڑھیں تو اس وقت اپنی جیکٹ یا سویٹر وغیرہ جو ہے اس کی زپ کو بند کر لینا چاہیے لیکن یہ صدل کے اندر نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو مکروع تحریمی کہا جائے اور نماز اس کی واجب علی آدھا ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح حضور سویٹر جو ہے بعض اوقات بلکہ اکثر سویٹر کو فولڈ کر لیا جاتا ہے اور بالخصوص جو اوپر سے ہم پہنتے ہیں سویٹر اس کا ڈیزائن یا فیشن کہلی جو بھی ہے فولڈ کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو کیا یہ وہ کفے صوب کے اندر یعنی کپڑے کو لپیٹنے کے حکم میں آئے گا بالکل کپڑے کے لپیٹنے کے حکم میں آئے گا یعنی سویٹر ایسا ہے کہ کھلا ہوا ہے اور اب اس کو شو کے لیے یا کسی بھی وجہ سے فولڈ کر لیا تو اس صورت میں نماز مکروع تحریمی ہوگی بورڈر جو ہوتا ہے نا وہ اور ڈیزائن کا ہوتا ہے بکیا اوپر اور بنائی ہوتی ہے بورڈر یا ننچلہ ایسا تو اس کو فولڈ کر لیا جاتا ہے سویٹر پہنتے ہیں جو ہاں تو وہ فولڈ کرے گا تو نماز مکروع تحریمی ہوگی ہاں اگر سلاوہ ایسا ہے یعنی اس کو فولڈ کر کے سی دیا گیا ہے کہ وہ حصہ اس طرح کا بنا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی جسے پینٹ کے پانچے ہوتے ہیں سی دیا جاتا ہے سی دیا گیا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی لیکن سویٹر بلکل سیدھا ہے کوئی سلائی نہیں ہے اس میں اور اس کو کسی نے فولڈ کر لیا تو اس صورت میں نماز مکروع تحریمی ہو جائے گی اور اگر جو جسم کے نیچے یعنی کپڑوں کے نیچے پینا ہوئے سویٹر اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو بھی فولڈ کرنے کے لیا کوئی بھی کپڑا ہو بنیان ہے حدیث پاک میں واضح الفاظ میں منع کر دیا کہ لا اکف صوبن ولا شعرن نہ بالوں کا جھوڑا بناو نہ کپڑوں کو سمیٹو یعنی فولڈ کرو تو وہ ہر طریقے سے ممانعت ہے اس کا حکم کیا ہے نماز میں کیا فرق آئے گا دیکھیں کپڑے جو فولڈ کرے گا جسے پائنٹے کسی نے فولڈ کی یا اپنا نیفہ کسی نے فولڈ کیا چاہے وہ اندر کی طرف فولڈ کرے یا باہر کی طرف فولڈ کرے باہر صورت نماز مکروع تحریمی ہوتی ہے جس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ابتداء ان یعنی شروع سے نماز شروع کر رہا تھا سویٹر پینا ہوگا اس نے فولڈ حالت میں اس نے نماز شروع کی ہے نماز شروع ہوتی ہے یہ لیکن نماز مکروع تحریمی ہوگی جس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا مکروع تحریمی کھل آئے گی ٹھیک ہے جزاکاللہ جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائی ہے ابو غیث شمون رضا تاریخ بھول رہا ہوں قادر پراہ مدینہ صلی اللہ علیہ ملتان سوال میرا یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام فریشتے پہنچاتے ہیں بعض میں کہ آقا خود سنتے ہیں ان میں کیسے کہا جائے گا کہ خود سنتے ہیں یا فریشتے ہی پہنچاتے ہیں فوٹو لگا سکتے ہیں مرائے مربانی اس کا جواب فرما دیے پیر صاحب کی تصویر حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے پچھلے ہفتے بھی ایک کال آئی سی تطبیق یعنی دو حدیثوں میں مختلف طرح کی باتیں ہیں کہ بعد حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو درود پاک پڑا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے فریشتے پہنچاتے ہیں اور بعد حدیث میں ہے کہ خود سنتے ہیں تو اب یہ دونوں میں کیسے یعنی آپس میں ان کو ملایا جائے گا دونوں کا مانا کیا بیان کیا جائے گا بلکل یعنی اس حوالے سے مختلف احادیث آئی ہیں اور یہ بات میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو درود پاک پڑا جاتا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی امبا الحائی کے نام سے یہ کتاب آپ نے اس وقت لکھی تھی جب آپ مکہ مکرمہ گئے تھے اور وہاں لوگوں نے وہاں کے علماء نے اس وقت جب اہل محبت کی وہاں پر خدمت تھی تو وہاں کے اس وقت اہل سنت کے علماء نے آپ سے یہ سوال کیا تھا علم غیب کے حوالے سے تو آپ نے ایک کتاب لکھی تھی الدولت المکیہ کے نام سے جس میں تفصیل کے ساتھ اعلیٰ غلط امام علیہ السنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر دلائل دیئے تھے تو بعض علماء نے اس کی کچھ باتوں کے اوپر اعتراض کیا ہوا کہ سنی علماء نے تو آلہ حضرت نے پھر اس کے جوابات لکھے تقریباً پانچ کتاب آلہ حضرت نے اس کے جواب میں لکھی ایک کتاب آپ نے امباو الحی کے نام سے لکھی یہ امباو الحی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یعنی عرب کے علماء جس کو اپنے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنا ہو وہ اس کتاب کا متعلق ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت بات آلہ حضرت امام علیہ السنت نے ایک یہ بیان کی ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود پاک پڑا جاتا ہے وہ پڑتے ہم ایک مرتبہ ہیں لیکن وہ پیش بارگاہ رسالت کے اندر دس مرتبہ ہوتا ہے دس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے پڑا درود پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کے قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو اللہ تبارک وطالعہ نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ میری قبر پر ایک فرشتہ موجود ہے تو وہ فرشتہ جو ہے جب کوئی بندہ درود پاک پڑتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بندے کا اس کے باپ کا اور اس کی نشانی ساری پیش کرتا ہے کہ آپ کے فلہ امتین آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑا ہے یہ ایک مرتبہ پیش ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک وطالعہ کے کچھ فرشتے ہیں جو محفیلوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑا جا رہا ہے تو جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ فرشتے اس کا وہ درود بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرتے ہیں تو یہ دوسری مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر ہمارا وہ پڑاوہ درود پاک پیش ہوتا ہے میں پڑا ایک مرتبہ رہا ہوں کوئی بھی ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے وہ فرشتہ بھی پہنچائے گا پھر وہ جو فرشتے گھوم پھر رہے ہیں وہ اس درود پاک کو لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیں گے پھر اسی طرح اللہ تبارک وطر نے بندے کی حفاظت کے لئے جسم کے اوپر کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک فرشتے کا کام ہی یہ ہے جو زبان پر مقرر ہے تو جو درود پاک ہمارے مور سے نکلتا ہے وہ لے کر بارگاہ رسالت کے اندر پیش کر دیتا ہے یہ تیسری مرتبہ پیش ہوتا ہے اور پھر ہفتے بھر کے آمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں ساری امت کے اس میں بندے نے جو درود پاک پڑا ہوتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتا ہے یہ چوتھی مرتبہ پیش ہو جاتا ہے پھر بروز قیامت سارے کے سارے آمال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی امت کے پیش کی جائیں گے تو اس میں بھی وہ درود پاک دوبارہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گے یہ پانچویں مرتبہ پیش ہو گیا اور بعض مقامات وہ ہیں کہ بندے نے ابھی درود پاک پڑا بھی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ پیش ہو گیا اس میں سے مثال کے طور پر کہ جب میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھارگاہ رب العزت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دونوں کندوں کے درمیان اپنا دستے قدرت رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَجَلَّ لِكُلُّ شَيْئِن وَعَرَفْتُ کہ میرے لئے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا تو اس وقت بھی ہر معاملہ جو ہو چکا تھا جو ہونے والا تھا وہ آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مزید درود پاک پیش کیا گیا اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دفعہ نماز ایک قصوف پڑھا رہے تھے یعنی جب سورج گہن لگا تو اس کی اب جماعت کروا رہے تھے تو آپ کے سامنے جو دیوار تھی اس میں آپ کے سامنے ہر چیز کو روشن کر دیا گیا بخاری شریف کے دیوار سے پاکے کہ ہر چیز جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ سہرہ کا سہرہ میرے سامنے پیش کر دیا گیا تو اس میں ہر چیز جب سامنے آ گئی تو جو درود پاک بندے بعد میں پڑھنے والے تھے وہ آپ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ساری کے ساری باتیں یعنی آنے والے امت ہی آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ ہمارے پڑھنے سے پہلے بارگاہ رسالت کے اندر پیش ہو چکا اس طرح تقریباً دس مواقع آلہ حضرت امام علیہ السنت نے لکھے ہیں کہ پڑھتے ہم ایک مرتبہ ہیں دس مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ درود پاک پیش ہوتا ہے اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میں خود بھی درود پاک سنتا ہوں تو یہ حدیث پاک بھی موجود ہے صاحب دلائل الخیرات نے علامہ فاسی رحمت اللہ جو اس کے شعرے ہیں ان کی کتاب مطالعہ المصررات کے نام سے اس میں انہوں نے حدیث پاک نکل کی ہے کہ اسمعو صلاة اہلی محبتی یعنی جو اہلی محبت ہوتے ہیں ان کے درود کو میں خود سنتا ہوں اور تبرانی کے حدیث پاک ہے کہ جہاں کئی بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مشتق پہنچتی ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں مسئلہ کہ حضور علیہ السلام خود بھی سنتے ہیں پھر اس کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہے تو فرشتے بھی پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو بار بار درودوں کے نظرانے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں مختلف فرشتے آ کے بتاتے ہیں آپ کسی بادشاہ کو اگر ہم اپنی کوئی عرضی پیش کریں تو وہ خود بھی سنتا ہے پھر کوئی اسی کو ہم نے کہا وہا ہو تو وہ بھی آ کے بتائے گا تیسرا بھی آ کے بتائے گا چوتھا بھی آ کے بتائے گا تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام خود بھی سنتے ہیں اور وہ فرشتے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش کر دیتے ہیں اب جس کا جیسا اخلاص ہوگا اس کے مطابق اس کو اس کی جزا ملے گی اور نام بھی جاتا ہوگا بالکل وہ حدیث پاک ہے کہ آپ کے فلاں امتینے اور اس کے والد کا نام یہ ہے اس کی نشانی ہے اس کے ساتھ وہ فرشتہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کر دیتا ہے بہان اللہ بھائیو درود پاک کے فضائل تو اپنی جگہ لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کم از کم دس مرتبہ تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا نام ہمارے والد کا نام ہماری نشانی پہنچ جاتی ہے نبی کریم علیہ السلام ہمارے درود پاک پڑھنے سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہمارے رحیم اور کریم آقا جو شفقت فرماتے ہیں جن کی برکتیں الحمدللہ میں حاصل ہیں درود پاک پڑھنے سے ان شفقتوں اور برکتوں ان کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہوگا تو نیت فرمائیے فضول گوئی کی عادت چھڑوائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل اپنے فارغ اوقات کو بلکہ وقت بان کر نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں کسرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کرا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی حقیقی محبت عطا فرمائے عشق عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک کی آپ نے الحمدللہ فضیلت اور اس کی یعنی برکتیں بتائیں کہ کس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے بار بار نام پہنچتا ہے اب درود پاک پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن کئی لوگ جو نہ صحیح انداز میں درود پاک نہیں پڑھ پاتے اور لکھتے ہیں تو لکھنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں تو اب اتنی برکتیں ہیں جب ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں جس کے بارے میں مرشاد فرمائیے کہ کیا صحیح انداز کیا ہے اور کس طرح کے الفاظ میں درود پاک پڑھنا چاہیے لکھنے میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں جن سے بچا جانا ضروری ہے دیکھیں لکھنے میں تو ایک غلطی بہت بڑی ہمارے یہاں جس کو حرام کہا جائے گا حرام ہے وہ مسئلہ یہ ہے حرام ہے تو وہ یہ ہے کہ لکھنے والا درود پاک کو سلعم لکھتے ہیں یا اسی طریقے سے سود لکھتے ہیں تو سلعم اور سود لکھنا یہ تو حرام ہے اگر یہ پورا لکھ سکتے ہیں تو پورا لکھیں ورنہ اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا تو لکھنا سیکھنا چاہیے اسی طریقے سے درود پاک دیکھیں بارگاہ رسالت کے اندر اصل چیز اخلاص ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہم اوراد و وظائف پڑھیں گے اس میں کم از کم اپنے تلفز درست کریں تاکہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح بارگاہ رسالت کے اندر یہ پیش ہو تو بہت بڑا کوئی درود پاک سیکھنا ہم پر لازم نہیں ہے آپ الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ کسی کے پاس دس منٹ بھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ امید ہی کہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی آپ اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ بارگاہ رسالت کے اندر پیش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا تو اگر آپ کے تلفز میں اتنی زیادہ درستگی نہیں ہے تو آپ یہ چھوٹے جو مختصر الفاظ کے اندر درود پاک ہیں ان کو سیکھ لیجئے بڑے درود پاک بھی آپ سیکھیں لیکن اس میں نیت اچھی ہونا ضروری ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ آپ بارگاہ رسالت کے اندر ان کو پیش کریں اور درود پاک پڑھتے ہوئے بندے کی نیت فقط اتنی ہونی چاہیے کہ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کروں اور آپ نے صاحب دلائل الخیرات شریف کا تذکرہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑ و رحمت نادل فرمائے ان کی جو مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات شریف تو کہ اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے یا اجازت لینا ضروری ہے اس کی اجازت عام ہے جو ہمارے مکتبے سے بھی ملتی ہے اور اس میں بھی اجازت دی بھی ہے میرے لیسنت نے بھی طریقہ کار بیان کیا وہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ کس انداز میں پڑھنی ہے اس میں ایک تو یہ حضب ہیں کہ کون کون سے کس دن پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس کے شروع کے اندر بہت سارے فضائل موجود ہیں بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں بہت اچھی بات ہے درود پاک کے حوالے سے اور اس کے زمن میں اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں سبحان اللہ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا گھر کے اندر پیر صاحب کی تصویر لگا سکتے ہیں فوٹو لگا سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ گھر میں فوٹو کسی کی بھی لگانا جائز نہیں ہے مووی ایک الیک چیز ہے مووی کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے جو اس کو تصویر تسلیم ہی نہیں کرتی اور جواز کا فتوہ دیتی ہے جہاں تک رہا فوٹو تو فوٹو کسی کو لگانے کی اجازت نہیں ہے اور خاص طور پر جو بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین ہیں ان کی فوٹو لگانے کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے ویسے تو کسی کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن ان کی سختی زیادہ ہے اس لیے کہ بزرگوں کی تصویر جو ہے وہ اس کی لازمی طور پر تعظیم کرے گا بزرگوں کی تصویر کو کوئی بھی توہین کی جگہ پر نہیں رکھے گا اپنی تصویر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ڈال دے کہ جہاں توہین ہوتی ہے لیکن بزرگوں کی تصویر کی اس نے ہمیشہ تازیم کرنی اور تصویر کی تازیم جو ہی حرام ہے یہاں تک اللہ نے لکھا کہ یہی تصاویر تھیں کہ جن کی تازیم کرتے کرتے شدہ شدہ یہی چیزیں جو ہے وہ بت بن گئیں ان کی عبادت کی جانے لگی تو اگرچہ کہ اب امت محمدیہ میں اس کا رواج بہت مشکل ہے قریب ناممکن ہے لیکن برحال اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح سے تصاویر لگائی جائیں اور ان کی تازیم کی جائے ان پر پھول چڑھائے جائیں ان کی اجازت نہیں ہے چاہے پیر صاحب ہوں چاہے کوئی بزرگ ہوں ان کی تصاویر لگانا یہ زیادہ منع ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی مزید کچھ قولز ہمیں سنائے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے ہاں میری بیٹی کی شادی ہے تو جو حق میں ہم لکھاوا لیا ہے سنت رسول کے مطابق جو شہری طور کے ہے اب ایک چھوٹی سی پرابلم آ رہی ہے اپنی ہمارا مسئلہ حد کر دیں کہ جو بچی کو جیز میں وہ زیور دے رہے ہیں جو جیز میں بچی کو دے رہے ہیں جیزم دے رہے ہیں وہ سنت آ رہے ہیں بچی کو تو جو لکھا جائے گا نکاح نامے پر کیا وہ اللہ نہ کرے اگر بعد میں ایسا مسئلہ ایسا ٹائم آ جاتا ہے اطلاق ہو جاتی ہے یا جو ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے اطلاق ہو سنت نہیں یا ان کا ہوگا یا کیسا ہوگا شہری طور پر پلیز اس کا مجھے بتا دیں جی انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے محمد عصاد بیہاری سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ چند دن کے بعد رات کو فون آ جاتا ہے کہ چاند میں پیارے نبی کی تصویر مبارک یا پیارے نبی کا نام مبارک لکھا ہے تو کیا حقیقت میں ہی ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہے حق مہر تو سنت کے مطابق رکھا ہے وہ کتنا رکھا ہے یہ معلوم نہیں ہے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں سنت کے نام کے اوپر دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز کم دیا ہے اس کی وجہ بچی کو زیور ہم نے دے دیا اور زیور لکھا بھی دیا نکاح نامے میں ایک بیٹی کو دیا جا رہا ہے اب خدا نخواستہ کل طلاق ہوتی ہے تو اب وہ زیور کس کا ہے وہ لڑکی کا ہوگا یا لڑکے کا ہوگا دیکھیں جب باپ نے دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ پیش آئے کہ طلاق ہو اللہ تعالیٰ گھر کو شاد و آباد رکھے ایسی صورت ہی پیش نہ آئے لیکن جب باپ نے دیا ہے تو وہ اگر جہیز کی صورت میں دیا ہے تو بیٹی کو جب دیا تو وہ بیٹی ہی کا ہے اس کا تو عرف یہی ہے کہ جو باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے بیٹی کو تو وہ بیٹی کے لیے ہوتا ہے لہذا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی یہ نہ بھی ہو تو باہر صورت جو ہے وہ زیور اسی بیٹی کا رہے گا یہاں مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ اس صورت میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ شوہر کی طرف سے یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے بہو کو یا بیوی کو زیور دیا جاتا ہے اللہ نہ کرے پھر گھر کا ماہول خراب ہو گیا طلاق کی نوبت آگئی تو یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زیور دے دیا گیا ہے یہ کس کا ہے جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں وہ کس کی ہیں تو وہاں پھر اس کا جو قائدہ ہے وہ عرف اور رواج ہے کہ اس خاندان میں رواج کیا ہے کہ وہ چیز جو دی جاتی ہے بہو کو یا بیوی کو وہ کس لیے دی جاتی ہے اگر تو اس کو مالک کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ہے تم بیش دو تم اس کو رکھو چاہے جو ہو جائے وہ تمہارا ہی رہے گا یہ تو تو وہ اسی کا ہے طلاق ہونے کے بعد بھی وہ اسی کی ملک پہ رہے گا اور اگر رواج یہ ہے کہ طلاق ہونے کی صورت میں یا میت ہو جانے کی صورت میں وہ واپس چلا جاتا ہے باپ کی طرف یا ماں کی یعنی ساس سسر کی طرف یا جس نے دیا ہے اس کی طرف واپس چلا جاتا ہے رواج یہ ہے اس خاندان کا تو پھر وہ اس کو واپس دے دیا جائے گا یعنی جس نے دیا ہے اسی کی طرف وہ لوڑ جائے گا یعنی باپ کی طرف سے دینے والا تو بیٹی ہی کہا جو باپ نے دیا نا اپنی بیٹی کو جو سسرال سے ملے گا لڑکے والوں کی طرف سے ملے گا اس میں عرف رواج وغیرہ دیکھا جائے گا اگر باپ یہ کیکے دیتا ہے کہ یہ تمہارے شہر کے لیے ہے تو پھر وہی صورت حال پہ شاہ جاتی کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے ناچاکی ہو جاتی ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ زیور پہ شہر ملے گا اپنے دھولے کو بھی گھٹی وغیرہ پناہی جاتی ہے یہ اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں تو وہ پھر وہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا اور یہی دیکھا جائے گا کہ اب وہاں پر رواج کیا ہے خاندان کا اگر تو رواج یہ ہے کہ ناچاکی کی صورت میں طلاق کی صورت میں یہ واپس ملتا ہے تو واپس ملے گا ورنہ وہ اسی کا ہو جائے گا اچھا حضور یہ حق مہر انہوں کا سنت کے مطابق اس میں وہ 32 روپے لکھوا دیتے ہیں اس طرح تو کیا یہ سنت ہے یا حق مہر سنت کی مطابق کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی رقم مقرر نہیں ہے دو بات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حق مہر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقدار مقرر کی وہ کم سے کم کی مقدار مقرر کی کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہی اس سے کم نہیں ہو سکتا اس سے کم نہیں ہو سکتا وہ مقدار ہے دس درہم یعنی دو تولے ساڑھے ساتھ ماشا چاندی دو تولے ساڑھے ساتھ ماشا چاندی جو ہوگی وہ یا اس کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز جو اس کے برابر پہنچ جائے تو یہ چیز کم از کم مہر ہوتی ہے اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا یعنی دو تورے ساڑھے ساتھ معاشاہ مثال کے طور پر دو ہزار روپے آج کل کے بن رہے ہیں مثال کے طور پر تو پھر اس صورت میں کم از کم دو ہزار ہوگا دو ہزار سے نیچے مہر نہیں آسکتا اوپر ہو سکتا اوپر میں آپ چاہیں تو آپ کروڑوں پر میں لے جائیں آپ ہزاروں میں لے جائیں یہ آپ کے اختیار کے اندر ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات وہی عرض کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ مہر آسان ہونا چاہیے یعنی اتنا زیادہ مہر نہ رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے دولے کے اوپر وہ بوجھ آ جائے اور وہ اپنی بیوی سے کراہت کرنے لگے یا یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں پھنس گئے سے شادی کر کے تو مہر اتنا رکھا جائے کہ جو بہ آسانی ادا کیا جا سکے اور حدیث کی روشنی میں یہ بات مستفاد ہے کہ اس طرح سے نکاح کے اندر برکتیں ہوتی ہیں آسان مہر ہو آسان نکاح ہو تو اس صورت کے اندر نکاح کے اندر برکتیں پیدا ہو جاتے ہیں اچھا یہ صرف جو لکھوا دیا جائے جو سنت ہے وہ مہر ہے کیا اس طرح لکھوانے سے نکاح ہو جائے گا کہ اس سے مقصود کیا تھا ان کا کیونکہ بعض اس سے مہر فاطمی مراد لیتے ہیں بعض پھر وہ اس سے مراد وہی 32 روپے جو آپ کہہ رہے ہیں یا 532 روپے وہ لینا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو انہوں نے مقصود لیا ہے اس کو معلوم کر کے پھر ہی آگے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا نکاح ہو جائے گا نکاح تو بغیر مہر کے یعنی اگر کسی نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا سرے سے تو وہ بھی نکاح ہو جائے گا مہر کی پھر لازم ہونے کی صورتیں ہوں گی مہر ہر صورت میں لازم ہوگا مہر دینا پڑے گا کیا لازم ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا مہر جو ہے یہ دینا ضروری ہے لیکن بغیر مہر کا ذکر کیے بھی نکاح ہو جاتا ہے دینا ضرور ہوگا اگر کسی نے ذکر نہیں کیا بولا نہیں مہر کا تو نکاح ہو گیا لیکن بھی وہ لازم ہونے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں محمد اسحاق بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وقتاً فون آتا ہے رات کے وقت کہ بھئی باہر نکل کر چاند دیکھو چاند پر نبی کریم علیہ السلام کا اس میں مبارک نظر آ رہا ہے اس طرح کی اور چیزیں انہوں نے تصویر بھی کہا تصویر بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تصویر نہیں آتی چاند کے اندر یہ بالکل غلط ہے اس طریقے سے ایسے میس پھیلانا اور آگے کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے جہاں تک رہا نام مبارک کا آنا تو یہ آ سکتا ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں شیخ موقع شیخ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ تعالی نے مدارج النبوہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ کئی ایسے مقامات کئی ایسی چیزیں جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ انگور کا تذکرہ کیا فلان چیز کا ذکر کیا کہ اس میں کسی پر اللہ لکھا ہوا ہے کسی پر محمد لکھا ہوا ہے بعض مچھلیوں کا تذکرہ مختلف کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ان میں بزرگوں نے دیکھا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے درختوں کے پتوں کے حوالے سے بعض کی کونپلیں نکلی تو اس میں اللہ محمد یہ نام لکھے ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں وہ چاندر بھی آ سکتے ہیں اور وہ اوپر سے نقشہ پیچ کے جاتے ہیں تو اس لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو یہ بعید نہیں ہے بادلوں کے آتے ہیں وہ بن جاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک کے بارے میں اس طرح منقول بھی نہیں ہے اور آپ علیہ السلام کی تصویر ہے بھی نہیں تو کوئی کہ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کی تصویر ہے ویسے عمومی طور پر آتی بھی نہیں ہے کہ خامہ خامے کسی اور کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس کی فولہ کی تصویر چاند پر آ گئی ہے اب آپ اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ایسی طرح بعض وقتی اسے میں بھی چلاتے ہیں کہ بھئی چاند جو ہے وہ آج کعبت اللہ شریف کے اوپر ہوگا اور ایسا اتنے کروڑ سال کے بعد ہوتا ہے اب یہ میرے خیال میں کوئی پچاس مرتبہ تو میرے پاس بھی آ چکا ہوگا ہر دوسرے چوتھے دن کروڑوں سال گزر جاتا ہے ہر چوتھے پانچوے دن یا ہر مہینے کے بعد دو تین مہینے کے بعد وہ تین چار کروڑوں سال ان کے اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں کہ پھر چاند کعبت اللہ شریف کے اوپر آ جاتا ہے یہ فضولیات ہیں اس طریقے سے لوگوں کو ہسنے کا موقع دیا جاتا ہے ایسی باتیں نہ کی جائیں باتیں وہ کی جائیں جو آثنٹک ہوں پہلی بات تو یہی کہ دنیا کی عمر اتنی ہائی نہیں یہ تو سائنس دانوں کے اور آج کل کے لوگوں کے نظریات ہیں کہ اتنے کروڑ سال وہ فلاں سال حدیث پاک کے مطابق تو سات ہزار سال دنیا کی عمر ہے تو یہ کہنا کہ اتنے سال جو ہے وہ اتنے سال کے بعد چاند کعبت اللہ شریف کے اوپر آتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے وہ فلاں ہوتا ہے یہ روشنی نکلتی ہے وہ نکلتی ہے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے 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 آگے بڑھانے کی بشاران اجازت نہیں ہے دوسرا حضور آپ نے عمر کے متعلق ارشاد فرمائے لوگ سوچیں گے بھی سائنسی کتب کے اندر اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا جاتے ہیں یہ واقعات ملی ہیں تو یہ پچاس ہزار سال پرانی ہے تو یہ ایک لاکھ سال پرانی ہے کیا اس طرح کے نظریات رکھنا جائز ہے کیا حکم لگایا جائے گا ایسا نہیں ہے اصل میں دیکھیں ہماری جو دور ہے ایک چیز ہے کہ ہم فضیلت اس کی حدیث پاک سے بیان کریں روزہ کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں سومو تصیحو کہ روزہ رکھو سہت مند ہو جاؤ گے ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہو چکے ہیں نظریات اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ حدیث پاک ذکر کی جاری ہے سومو تصیحو روزہ رکھو سہت مند ہو جاؤ گے ایک تعداد ہے جو پھر بھی روزہ نہیں رکھے گی لیکن یہی بات اگر کوئی ڈاکٹر کے دے نا کہ آپ فجر کے وقت سے لے کے صبح صادق سے لے کے آپ غروب آفتاب تک فاقع کر لیں آپ کی توجہ ٹھیک ہو جائے گی ہمارا نظریہ بن جائے گا کیا توجہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وجہ کیا کہ ہمارے نظریات اس طرح کے بن چکے ہیں اب اس پر کوئی دلیل بھی طلب نہیں کرے گا وہ ان کے ایک صرف مفروضات ہیں کہ ایک خولیاں ان کو مل گیا یا ہڈیاں ان کو مل گئیں انہوں نے اس پر تصور کرتے 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 اوہ سات کروڑ سال پہلے اور اتنے کروڑ سال پہلے جب وہ ڈائنو سورز تھا اور وہ فلان تھا فلان تھا اس پر ہم اعتقاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہماری جو دنیا کی عمر ذکر کی گئی ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دے کر ہو زمین کی مخلوقات کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہٹ کرو لیکن دنیا کی جو عمر ذکر کی گئی ہے انسانوں کی حدیثوں کے اندر وہ سات ہزار سال ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہیں جو ابودعو شریف وغیرہ کے اندر دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عمر سات دن ہے سات دن سات دن سے مراد ہر دن ایک ہزار سال کا اور ہم جو ہے وہ آخری دن کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں یعنی ہم سے پہلے چھہزار سال تقریبا گزر چکے اور یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھا دن مزید میری امت کو عطا فرمایا گا پھر اس کے پر علماء نے مزید لکھا سیدی آلہ تعالیٰ تک مامل سنت نے لکھا کہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مزید اور وقت ہمیں عطا فرما دے تو یوں یہ جو نظریات ہیں تو ان کی کوئی ایتھنٹک وہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر اعتقاد رکھا جائے کہ یہ اتنے سال پرانا اتنے سال پرانا لیکن بس کہے دیا فلاں ڈاکٹر نے فلاں پروفیسر نے کہے دیا لہذا ہم ماننا شروع کر دیتے ہیں تو اگر کوئی اس کی بنیاد ہو یعنی ایسی صورت ہو کہ بھئی ٹھیک ہے انسان کے اعتبار سے تو اتنی دنیا ہے باقی جانوروں جنات اور فلاں چیزوں کے اعتبار سے وہ ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے لیکن اتنی لمبی بات کرنا اس کے لیے کوئی ایسا ایتھنٹک آلہ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس ایک صرف مفروضات ہوتے ہیں تصورات ہوتے ہیں اور پوری پوری باتیں وہ صرف خلیے کے ملنے کے اوپر یا ہڈی کے ملنے کے اوپر بنا ڈالتے ہیں تو اس طرح کی باتوں پر ہمیں مسلمانوں کو اسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے چھیک ہے جزاک اللہ کچھ اور کالز ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں جی سنائیے کال میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ پرسیاں چھپواتے ہیں اور ان کو لکھا ہوتا ہے کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب کے خواہ میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس سال سوٹھ ہزار آدمی مرے جن میں سے کوئی بھی شریف نہیں تھا تو نیچے لکھتے ہیں کہ آپ یہ پرسیاں چھپواتے ہیں تو آپ کو خوشی نصیب ہوگی اگر آپ نہیں بانٹیں گے وہاں کو غم نصیب ہوگا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آگے وہاں چاہیے ہیں کہ یہ نہیں جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کال کال سنائیے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو قضاء عمری نماز چھوٹ چکی ہے وہ کس طرح سے ادا کی جائیں گے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں پرچیوں والا سوال مختلف طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں شیخ صاحب کی پرچی ہے اور خواب میں دیکھا پھر آگے اس کی مضمت اور فضیلت لکھ دی کہ اس پرچی کو آگے بڑھائے گا تو خوشی نصیب ہوگی نہیں بڑھائے گا تو غم آئے گا اور پھر لکھ دیا جاتے کہ فلانے ایسا نہیں کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا فلانے نہیں کیا اس کے ساتھ ایسا ہوا تو اس طرح کی خطور جو ہیں مختلف طرح کے بادار میں عام ہے لوگوں میں عام ہے تو کیا حکم ہوگا ان کا دیکھیں اصل میں اس پر تو پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا جس کی کافی وہ چلی بھی ہے وہ کلیب کافی چل چکا ہے آلو خرید میں بھی بندہ جاتا ہے نا تو دس جگہ سے معلوم کرتا ہے اچھی طریقے سے چھانٹ کے لیتا ہے اتنی اکل و شور رکھتا ہے کہ خراب آلو نہیں لے گا اچھے آلو لے گا یا سبزی جو بھی لے گا اچھی سے سبزی لے گا تو ہمارے دماغ دنیاوی چیزوں پر بھوچ چلتے ہیں یعنی ایک سیدھی بات ہے کہ ایک پرچہ جب آپ کے پاس آ رہا ہے یا ایک ایس ایم ایس آپ کے پاس لکھاوا آ رہا ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ آپ نے اگر فلان کو پوچھایا تو تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور نہیں پوچھایا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا پھر یہ بیان کرنے والا کون ہے کس نے کہا ہے اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے مطابق یہ بات ہے آپ علیہ السلام کی جو طبیعت مبارکہ تھی اس کے اندر یہ بات موجود تھی آپ کی جو سیدھی سیدھی حدیثیں موجود ہیں بل جو پوری پوری کتابیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحیح سندوں کے ساتھ مستند ذرائع کے ساتھ ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں جب اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں پوچھاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ مصیبت پیش آ جائے گی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے بچہ بچہ اس کو جانتا ہے بچپن سے پڑھ رہے امال کا دار و مدار نیت پر ہے یہ حدیث پاک آپ کو معلوم ہے آپ نے ان کو نہیں سنائی ان کو نہیں سنائی آپ پر مصیبت آئے گی کیوں آئے گی مصیبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو پھر کیسے آپ خود اپنے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت آ جائے گی تو جب وہ احادیث تیبہ جن کا ہم تک پہنچنا اتھینٹک ذریعے سے ہے ایک مستند ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی ہے اس کے بارے میں یہ فرامین نہیں ہے کہ تم آگے کسی کو نہیں پوچھاؤ گے تو تمہارے پر اتنا نقصان آ جائے گا تو پھر وہ باتیں جن کی کوئی اتھینٹک ذریعہ ہی نہیں ہے جن کے کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے جن کے سننے والے کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ایسی باتیں منصوب کر رہے ہیں اس بات کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی رہتا ہے جب تک کہ کوئی اس کو حلال نہ سمجھے قطعی گناہ کو حلال نہ سمجھے اس صورت میں اس کی تکفیر ہوتی ہے یعنی ضروریت دین کے انکار کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جاتی ہے وہ ایک الیک مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی شخص نعوذ بلدہ نماز چھوڑ دیتا ہے یا نعوذ بلدہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس بنیاد پر خطرہ ہوتا ہے کہ مرتبہ کئی ایمان نہ چھن جائے اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی لیکن کوئی بھی عالم جو اہل سنت کا ہے وہ اس کو کافر قرار نہیں دے گا لیکن گناہگار ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹ بات کو منصوب کرنا اس کے حوالے سے جمہور علماء اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ اس سے بھی کفر نہیں ہوتا دارہ اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں خود علماء کا اختلاف ہو گیا اگرچہ کہ اکثر علماء اور صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن امام الحرمین امام ابو محمد الجوینی اور ابن ناصر الدین المالکی اور ایک علماء کی تعداد ہے جو اس بات کی قائر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے کتنی بڑی بات ہے کہ کسی بھی گناہ کے بارے میں کسی آرم اہل سنت کا یہ قول نہیں کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہے لیکن اس گناہ کے بارے میں علماء اہل سنت کے بعض علماء کا قول یہ ہے کہ وہ دارہ اسلام سے خارج جدائے گا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بات کس ذات کی طرف منصوب کر رہے ہیں کس ہستی کی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ جن کی بات جو ہے وہ دین ہے یعنی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دین ہے تو آپ نے ایک بات جو منصوب کی کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے جو جھوڑ بول لیا ہے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ پرچا آپ نے آگے نہیں پوچایا تو آپ تباہ ہو جائیں گے آپ برباد ہو جائیں گے آپ کو نقصان پوچے گا یعنی اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو دین بنا دیا کہ اگر یہ پرچا آگے نہیں پوچایا تو آپ کے دین کے اندر خلل آ جائے گا تباہ و برباد ہو جائیں گے لہذا ایسی باتیں کہنے سے ہمیں ڈڑنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی باتیں منصوب نہیں کرنی چاہیے ہمارے پاس ہزاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑی آپ کی پریشانیہ دور ہوں گی تعویزات اتاریہ لیجئے آپ کی پریشانیہ دور ہوں گی ان چکروں کے اندر نہ پڑھیں اس میں پڑھ کے آپ بہت سے لوگ بچارے کمزور اعتقاد والے ہوتے ہیں آپ نے پڑھا آپ نے آگے بھیج دیا اب وہ بچارہ پریشان ٹینشن کے اندر مبتلا ہے کہ کروں کے نہ کروں اب وہ پھر کر دیتا ہے اس نے تیرا کو آگے بھیج دیا اب وہ تیرا ٹینشن میں اب وہ تیرا کو آگے بھیجیں گے اچھا پھر اس میں گھوم کے واپس اسی کے پاس آگے تو اب یہ کیا کرے گا جس نے بھیجا ہے کہ تیرا کو آگے بھیجنا ہے اب اس کو تیرا کو اور آگے بھیجے پھر ان تیرا نے دوبارہ اس کو بھیج دیا تو یہ بھیجتا رہے پھر دھروں میں پھینکتے ہیں مجھے خود ہمارے گھر میں آیا یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے اب تو یہ جدید ہو گیا نا یعنی اس طرح کی بھی ویڈیوز آتی ہیں اور اس طرح کی کلیپ آتے ہیں کہ پہلے پرچے چل لے تھے تو وہ پرچوں کا دور تھا اب چونکہ ویڈس اپ کا دور ہے اب ایس ایم ایس کا دور ہے تو لہذا اب ایس ایم ایس پھیلاؤ اب ویڈس ایم ایس پھیلاؤ تو یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے ہمیں ایسی خرافات سے بچنا چاہیے اور اس چیز کی ہرگیز اجازت نہیں ہے کہ ایسا ایس ایم ایس 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 پرچا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ہرگز آپ آگے اس کو نہیں پوچھائیں دین کے مزاج کے بھی خلاف ہے بلکل خلاف ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی غلط باتوں سے محفوظ فرمائے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے قضاء عمری کا طریقہ حضور قضاء عمری کیا ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار رہا ہے یہ ارشاد فرما دیجئے دیکھیں قضاء عمری تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نماز پچھلی قضاء ہو گئی ہیں ان کو پڑھنے کا حکم اس کو قضاء عمری ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے تو جتنی بھی نماز قضاء ہوئی ہیں ان کا حساب لگا لے بندہ کہ اس کے اوپر کتنی نماز قضاء ہوئی ہیں اب اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مثال کے دور پر اس کے اوپر ایک سال کی نماز قضاء ہیں تو ساری کی ساری فجر کی نماز ایک ساتھ ادا کر لے ایک سال کی پھر اس کے بعد زہر کی ادا کر لے پھر اثر کی ادا کر لے پھر مغرب پھر اشار پھر اس کے بعد وطر اور چاہے تو روزانہ ایک ایک نماز پڑھتا رہے فجر پڑی اور زہر پڑی اثر پڑی مغرب پڑی اشار پڑی اور وطر پڑے یوں بھی ادا کر سکتا ہے بہت زیادہ نماز قضاء ہوں تو اس میں کچھ آسانیاں شریعت متحرہ کی طرف سے موجود ہیں اس کی تفسیر کے لیے امریل سنت کا رسالہ ہے قضاء نمازوں کا طریقہ وہ حاصل کر لیں مختصر سا رسالہ ہے اس میں قضاء عمری کے قضاء نمازوں کے اور بھی احکام لکھے ہوئے مسائل لکھے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا اس کے اندر بندے کو آسانی حاصل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی کچھ کو اور کال سانتا ہوں تو ہمیں سنا دی دی محمد زشارت تاری زیادہ کو اٹس ارز کر رہا ہوں حجدار اور افتحال سنت میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتا دیا ہے اگر کوئی شخص ہے امام کے بیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس کی کچھ رکتیں رہ گئی ہیں تو وہ آپ کی رکت میں اتحیات پورا پڑے گا یا کتنا پڑے گا دنشان اللہ ارز کرتے ہیں امام کے بیچے رکتیں رہ گئی ہیں اب اپنی مکمل کرنی اس نے وہ تو بعد میں کرے گا لیکن امام صاحب کا آدھا آخیرہ کے اندر ہیں اور یہ بھی بیٹھیں گے کیونکہ امام کے اتباع میں ہیں تو اب یہ اتحیات کہاں تک پڑیں گے مکمل پڑیں گے یا تشاہد پڑھ کے رک جائیں گے کیا جانے تشاہد ہی تک پڑھنی ہے اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ یوں لکھا گیا ہے کہ تشاہد جب پڑھ لے اور ابھی امام نے سلام نہیں پھیڑا تو پھر یہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کی تقرار کرتا رہے اس کو پڑھتا رہے لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو پتا ہے کہ امام نے آخر تک پڑھنا ہے اور اس کو تشاہد ہی پڑھنا ہے یعنی کلمہ شہدت تک ہی پڑھنا ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ پڑھیں تحیاتو للہ بالکل آہستہ آہستہ جب وہ پڑھتا رہے گا تو جب تک وہ ختم کرے گا امام بھی اپنا ختم کر لے گا اس طریقے سے اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہے گی اچھا کوئی امام صاحب کے قعدہ آخیرہ ہی میں شامل ہوا اور کوئی رکعت کوئی رکوع سجود اس کو حاصل نہ ہوئے تو کیا اب بھی اتحیات پڑھنا ضروری ہے بالکل ضروری ہے مثال کے طور پر کوئی شخص بیٹھ گیا امام کے ساتھ اور اس کے بیٹھتے ہی امام نے سلام پھیڑ دیا تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ تشاہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا اچھا مکمل کرے گا اس کے بعد کھڑا ہو اس کو پڑھنا واجب ہے اسی طرح دوسری رکعت کے اندر کوئی شخص امام کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھتے ہی امام کھڑا ہوگیا تو اب اس پر لازم ہے کہ تشاہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اس کو یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے